بہن آرتی سیلوال جی کہتی ہے گروہ جی میری دونوں ٹانگوں کی نسیں بلوک ہیں کھڑے ہوتے ہی بہت زیادہ درد ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کام کریں گے چلیں گے زیادہ خون کی آشکتہ ہوتی ہے بلد تیجی سے گزرتا ہے لیکن آپ کی نسیں بلوک ہو گئی اس کو بلد میں گھومنے میں پریشانی کر رہی ہیں اس کے کان آپ کی ٹانگوں میں بہنگ کر درد ہو جاتا کئی بار سن ہو جاتی ہے ٹانگوں کا سن ہونا ٹانگوں میں درد ہونا نارو ویرکوز بولتے ہیں اگر انڈکوز میں روک جاتا ہے ویرکوزیل کی بیماری بولتے ہیں ہٹ میں روک جاتا ہے تو سٹنٹ لگا دیتے ہیں لیور مگرنس بلوک ہو جاتی ہے وہاں بھی سٹنٹ لگا دیتے ہیں جو گال بلیڈر کا جوز جو باہر نہیں نکلتا سٹنٹ لگا دیتے ہیں ہے یہ نسوں کا شکرنا ہی اور نسیں کیسے شکرتی ہیں جیسے آپ نے حلوہ بنایا ہے حلوہ جب تک کچھ رہتا ہے اکڑھائی کو چپک جاتا ہے اور پکنے کے پششات وہ اکڑھائی کو اپنے آپ چھوڑ دیتا ہے گی چھوڑ دیتا ہے اسی طرح سے کھائے ہوا بھوزن جب صحیح روپ سے نہیں پستا ہے جب تک وہ کچھا رہ جاتا ہے تو اس سے نکرنے والا رس اس سے بننے والا رکت یہ دونوں ہی کچھے بن جاتے ہیں جس کو عام رس اور عام رکت بولتے ہیں یہ عام رس اور عام رکت جہاں سے گزرتا وہاں چپکتا ہوا چلا جاتا ہے نسوں میں آکر کے چپ گیا تو نسیں بلک ہو گئی اور اگر مانس میں آکر کے رک گیا تو مانس کی لیمپ اور ڈیما جس کو بولتے ہیں اس طرح کی گاٹھیں پورے شریمہ بن جاتی ہیں اور اسی میں اگر جب گرمی آ جاتی ہے تو یہی کینسر کی گاٹھیں بن جاتی ہیں اس لئے آئر وید کو جھٹھ اگنے پردھان کہا گا کسی بھی روک کے لیے پیٹ کی آنکھ کو ساپ کر لیجئے اگنی کو تیز کر لیجئے انگوں کو مضبوط کر دیجئے آپ کا پرتیک روک دور ہو جاتا ہے تو آپ کی سمشہ ترفلا چورن جو ہے رات کو گرم پانی کے ساتھ پریغ کیجئے اور آپ کی کٹکی اور چرایت آپ رابر ماترہ میں لے کر کے اس دردرہ کٹ چورن کو ایک گرام رات کو بھیگو دیجئے شیسے کے گلاس میں اور شبہ اٹھتے ہی اس کو پی جائیے پھر اسی میں پانی ڈال دیجئے جب تک اس میں سے کڑوا پناتا ہے اسی پانی کو دن میں تین بار پانی ڈالتے رہی پیتے رہی اور جب تک اس لکڑیوں سے کڑوا پناتا ہے تب تک آپ اس کا پریغ کریں گے اس کے بعد پھینک کر کے نیا ڈال لیجئے پندرہ دن کر کے دیکھئے روزانہ ڈوڈو چال چلیے ڈوڈو کی طرح سے مینڈے کی طرح سے کود رہا ہے ٹانگوں پر جائی سے کہتے ہیں اوکوڑو بیٹھنا اوکوڑو بیٹھئے اور ہم آپ کے اس نروری کوز کو اس پندلیوں کے درد کو چلنے کے بعد یا کھڑے ہونے کے بعد سنپنا ہو جائے رانگھڑبا ہو جائے یا ڈسکی پروبلم ہو ان سبھی روگوں کو نسوں کی بلوکج کے کان ہی جاننا چاہیے اور ہم اس روگ کو صدا کے لیے ٹھیک کرتے ہیں سادھان پانی میں بھی آپ ایک چٹکی میٹھا سوڈہ ڈال کر کے دن میں ایک بارہ وشہ پیجئے اس سے بھی آپ کے سمشہ کا سمادھان ہو جاتا ہے روحیتی کاریشت کو بھوزن کے ساتھ پریغ کیجئے اس سے بھی یہ سمشہ سمادھان ہو جاتا ہے نہیں تو ٹیو سکرین کے نیچے جو آپ نمبر دیکھیں کسی بھی نمبر پر فون کر لیجئے کسی بھی روک کے بارے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں گھرے لیولاد چاہتے ہیں سوستہ ہونا چاہتے ہیں تو ایک بارہ وشہ میلیے آپ سے سمپرک کیجئے گتھا میپنن ملنے جارا دوبارہ ملنے کے لیے انہی بھاوں کے ساتھ کیا آپ سوستہ رہیں اپنے پریوار جنوں کو سوستہ رکھیں بھارت ورش کو سوستہ رکھیں جے بھارت جے بھارتی وید جی کو ناڑی دکھانے کے لیے سمپرک کیجئے دلی بودھ اور سنی رہو تک روی سوگ مانگلوار گروگرام میں رشبت اور شکر بارکو روزانہ صبح سات مجھے سے شام پانچ مجھے تک آدھیک جانکاری کے لیے سمپرک کیجئے ناڑی بھائت دھیک کائی کلپ ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ پر اور روگو کا گھرے لیولاد جاننے کے لیے دیکھئے ہمارا یوٹیوب چینل ناڑی بھائت دھیک کائی کلپ وید جی سے ناڑی دکھانے کے لیے سمپرک کیجئے 8595-299-299 یا 7428-299-299